موسیقی 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 کیا کہہ رہے تھے آپ نے لازمی محمد علی چشتی اچھے کتنے آپ کو لائک چاہیے ایک لاکھ ایک لاکھ جی ان کو لائک چاہیے اور سبسکرائبر کتنے چاہیے وہ چار لاکھ وہ چار لاکھ سبسکرائبر چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ کون کون ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے ٹھیک ہے جی اور اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور ہم آپ کو کچھ ٹرکس بھی آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے جی علی مجھے آپ نے یاد کروانا ہے ہم نے آج اپنے دوستوں کو ٹرکس بھی بتانی ہے ٹھیک ہے پڑھانے کی چلیں جی ٹھیک ہے اچھا اب چلتے ہم لائپ ٹوکی سکرین پر چلتے ہیں کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم بھول گئے تھے یہ کہنا کہ چلتے ہیں لائپ ٹوکی سکرین پر یہ ہم بھول گئے تھے تو علی نے ہمیں یاد کروایا تھا بعد میں تو آج ہم چلتے ہیں لائپ ٹوکی سکرین پر اوکی دوستو اب ہم آگے ہیں لائپ ٹوکی سکرین پر آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج لیسن نمبر ہے فائیو ٹھیک ہے لیسن نمبر کیا ہے فائیو اور اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے بتانے والے ہیں لیسن نمبر فائیو کے اندر کہ تنوین کیا ہے ٹھیک ہے تنوین کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تنوین کیا ہے پوائنٹ نمبر ون ہے ٹو زبر ٹو زے ٹو زے ٹو زے ٹو پیش آر کالٹ تنوین ٹھیک ہے آر کھالڈ تنوین ٹھیک ہے آر کھالڈ تنوین ٹوکی اینی لیٹر اینی لیٹر وید آ تنوین ایز کھالڈ آ مون آوان ٹھیک ہے یہ ایک لفظ بنتا ہے چلیں جی آگے دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو میں دیکھتے ہیں ان ریالٹی تنوین ایز نون ساکینہ which appears at the end of the word it is for this reason that تنوین sounds like نون ساکینہ for example for example e.g اس کا مطلب ہے for example مسال کے طور پر ٹھیک ہے آپ یہ حمزہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ڈبل زبر ہے کیا ہے ڈبل زبر یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ کہہ is equal to حمزہ زبر نون آن یہ جو نون حمزہ زبر آن ہے یہ نون ساکینہ کے ساتھ جب connect ہوگا link کریں گے connect کریں گے تو اس کا جو sound آئے گا وہ ہوگا آن کیا ہوگا آن اچھا تو آگے دیکھتے ہیں حمزہ to zero in آپ انگلیش میں کیسے پڑھائیں گے یہ بھی questions ہم سے کیا جاتا ہے کہ تنوین کو ہم کیسے انگلیش میں پڑھائیں گے تو آپ ڈبل زیر کہہ سکتے ہیں تو زیر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں تو زیر in یا ڈبل زیر in is equal to حمزہ زیر نون in ٹھیک ہے this حمزہ زیر e each sound will connect with نون ساکینہ with because نون has a جسم sign over there and جسم sign mean connect sign connecting sign okay the previous letter حمزہ زیر e will connect with نون ساکینہ okay and after connected the sound should be here in okay کیا کیا sound آئے گا in in yes okay this is our حمزہ okay حمزہ has a double پیش over there double پیش are two پیش okay double پیش on حمزہ double پیش on پڑھئے حمزہ double پیش on is equal to حمزہ پیش in on on ٹھیک ہے on on پڑھئے on yes and number point number three in spell out the example of tanween as follows okay meme to zhabar this is the meme to zhabar man meme to zermen meme to پیش من 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 yes very good okay and point number four sometimes after after to zhabar the letter alev or the letter yaa is written when spelling out the examples do not mention these letters okay وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ double zhabar over there right ta has double zhabar or two zhabar okay and we don't read alev uh جب ہم spell out کریں گے تنوین کا تو alev کو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے we don't read alev okay when we read this letter okay ta to zhabar tan okay we don't read alev okay okay جب ہم اس ڈال کو جو پڑھیں گے اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ yaa یہ yaa جو ہے یہ motionless والی ہے اس وقت empty yaa ہے ٹھیک ہے empty yaa جو ہے ہم نہیں پڑھیں گے okay right this empty yaa we will skip it we don't read it we don't read it okay and we will skip this and we will read dal double zhabar dan okay and we can read it dal to zhabar dan is it clear yes yes okay good now read okay this is the spotlight right we will we will click on this this icon okay and it will be up here on screen this is ta to zhabar tan repeat after me ta ta to zhabar tan ta to zhehr 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 tan yes okay hum اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ta double zhabar tan ta double zhehr tan ta double zhehr tan ta double zhehr tan ta double page ton ta double page ton yes اچھا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں نے double zhabar double zhehr اور double page کے ساتھ جب میں نے try کی کوشش کی علی کو پڑھانے کی تو میں دیکھ رہا تھا i felt that اس کو مشکل ہو رہا تھا پڑھنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو two zhabar two zhehr اور two page کے ساتھ آپ پڑھائیے گا تو انشاءاللہ بچہ آسانی سے پڑھ لے گا یا ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کو double zhabar کے ساتھ easy ہے پڑھنا یا two zhabar کے ساتھ پڑھنا easy لگتا ہے آپ بچے کے اوپر چھوڑ دیں بچہ جو اگر double zhabar کے ساتھ پڑھے گا یا double یا two zhabar کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے آپ اس طرح بچے کو پڑھائیے گا اچھا جی یہ قریبہ سوت ہے basically یہ تا ہے اور یہ تو ہے اچھا why its color is navy blue because it is a heavy letter okay this is a heavy letter okay okay how many are heavy letters seven okay seven blue letters okay خصو داغتین قید خصو داغتین پید right okay اچھا خصو داغتین قید جو ہے وہ seven bold letters ہیں وہ میں آپ کو ابھی لکھ کر بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن آپ یہ سمجھ لیں خصو داغتین قید ان میں سے یہ تو ایک ہے چلیں گے اس کو boldly پڑھیں گے heavily پڑھیں گے strongly پڑھیں گے اور delicately ہم اس کو پڑھیں گے کیسے تو تو زبر تون تون bold موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے bold پور پڑھیں گے تو تو زیر تن تو زیر تن تو تو پیش تون 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 yes this is the za okay za za to zabar zan za za to zabar zan okay we don't read alif please keep remember please keep remember we don't read alif because alif is empty letter and we will skip it zan za to zair za to zin za to pesh zun yes very good now read all together zan zin zun good okay this is a ral okay we will read very softly very softly very softly we will read this zan okay raise outza to zaber run too zaber zan to zin za ל tbright zan zin zaal to pesh zun yes now read all together zan zan zin 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 zun اگر بچے کا اس وقت دل نہ کر رہا ہو اور وہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تو میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی تھی کہ آپ ان کو ایک بہت اچھا سا کوئی آپ ان کو کلر میں کوئی سٹار بھی دے سکتے ہیں پھر اس کے جو دیکھیں کہ اس کو پسند کیا ہے ٹھیک ہے آپ وہ اس کو سٹوری بتا سکتے ہیں یہاں پر اگر بچے کا دل نہیں چاہ رہا آج پڑھنے کو تو کوئی اچھی سی سٹوری جو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کو کون سی پسند ہے تو وہ آپ سنا سکتے ہیں یا اس کا پسند دیدہ ٹوائی کا نام لے سکتے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں اور اور آپ ویجوالائزیشن کے ذریعے آپ بچے کو پڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایکزیمپل یہاں پر یہ اضال ہے اضال یہ والی اضال تو آپ یہ اضال کو کیسے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے چلیں وہ دیکھ لیتے ہیں اضال کو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک کروکوڈائل کا ایمیج آ گیا ہے کیا ہے کروکوڈائل کا ایک ایمیج آ گیا اب ایک ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹپ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے بچے کا آج مون نہیں ہے پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ آپ نے پڑھانا ہے تو کیا کریں گے آپ آپ ایک سٹوری اپنے پاس سے ایک سٹوری آپ بنائیں گے آپ کہیں گے کہ بچے کا نام ہے علی ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ علی آپ پارک میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک کروکوڈائل جو ہے کروکوڈائل مگرمچ اردو میں کہتے ہیں وہ پارک میں نکل آیا اچانک ٹھیک ہے اور آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ کیا کرتے تھے فوٹبول کھیل رہے تھے کیا کھیل رہے تھے فوٹبول اور آپ کے ایک دوست دیورڈ نے ٹھیک ہے کیا کیا ہٹ کیا فوٹبول کو اور وہ جا کر اس کی نوز پہ ٹکرا گیا ٹھیک ہے ہٹ کیا تو آئیے پہلے کہانی ہم سناتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے انگلیش کا بچہ ہے کینڈڈا میں پڑھا رہے ہیں انگلینڈ میں پڑھا رہے ہیں اور امریکہ میں پڑھا رہے ہیں اٹلی فرانس میں پڑھا رہے ہیں اور وہ جو بچہ جو وہ صرف انگلیش میں جانتا ہے تو آپ کو میں ٹپ دینے لگا ہوں کہ کیسے آپ پڑھائیں گے اوکے چلیں سب سے پہلے تو آپ ایک ڈراؤ کریں گے یہاں پر اس پین کے ذریعے یہ لفظ کیا ہے بتائیے علی بتائیں یہ کیا بن گیا یہ کون سا لیٹر ہے دال کیا بن گیا دال ٹھیک ہے یہ ہے دال ہم نے کروکو ڈائل کے اس ایمیج سے اس کو کہتے ہیں ویڈیوالائزیشن اس کے ذریعے ہم نے دال کو سمجھا دیا لیکن ہم نے اسی دال کو زال بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہم بنائیں گے پہلے ہم سٹوری سنائیں گے ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ علی one day you went in the park and you saw you saw suddenly a crocodile appears in the park and your friend some boys are playing are playing football and one of them kick the football okay and hit hit the nose okay hit the nose of crocodile okay this is the football oh my god this is the football okay and hit on crocodile nose okay and this crocodile crocodile nose become okay which letter which letter is this zal please repeat after me zal they say zal okay nice اچھا اس طرح کیا ہوگا بچہ جو ہے وہ interest show کرے گا وہ engage ہو جائے گا اور اس کو مزہ آئے گا وہ enjoy کرے گا آپ کے اس پڑھانے کے انداز سے آپ کو یہ کیسا لگا انداز ضرور کومنٹس کیجئے گا کیا کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہو سکے تو انسٹراغرام ٹویٹر لینکڈین ووٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کیجئے گا شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے ہماری بار yes چلیں جی اب ہم چلتے ہیں واپس اسی سبق پہ یہاں پر ٹھیک ہے ہم نے اگزال سمجھانے کی کوشش کیا یہاں پر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے بچے کو انگیج کرنا ہے ایک اور چیز میرے پاس ہے وہ بھی دیکھئے گا آپ یہ بچے کو اس طرح ریکٹینگل کے ذریعے آپ بوکس بنانا شروع کر دیجئے گا کیا کرئے گا بوکس بنانے شروع کر دیں بوکسز ٹھیک ہے یوں کر کے آپ گئیں گے دیکھیں جی کتنے بوکسز ہیں آپ کاؤنٹ دیم آل ٹھیک ہے آپ گئیں گے اس کو آپ کاؤنٹ کریں آج یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کب کہہ رہا ہوں جب بچہ انٹریش شو نہ کر رہا ہو اور اس کا موڈ نہ ہو پڑنے کا تو آپ اس طرح اس کو انوال کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح یوں کر کے اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھا پلیس کاؤنٹ دیم آل وہ اس کو کاؤنٹ کرے گا چلیں جی کاؤنٹ کریں کتنے ہیں وان ٹو ٹری فور فائ اینڈ سیکس اکے سیکس بوکسز ہیں پھر آپ رائٹلی کر کے ایلیپس کا استعمال کریں اور یہاں پر یہ دیکھیں جی آپ ایلیپس کا بھی ایسے کر کے یوں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ایک ٹرک بچے کو انگیج کرنے کا تاکہ وہ بچہ لازمی کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے تو آپ اس طرح اس سوفٹریٹ کی مدد سے آپ اس کو انگیج کر سکتے ہیں بیزی کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ٹرک آپ کو کیسی لگی ٹپ کیسی لگی آپ کو ییس آپ یہ بھی لازمی دیان لیجئے گا کہ اس کو پڑھنے میں کیا پسند ہے which subject do you like to read آپ پہلے پوچھ سکتے ہیں اسے وہ کہے گا math ہے تو آپ کوئی نہ کوئی math کی equation جو ہے وہ یہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے دوبارہ میں آپ کو ایک اور tip دیتا ہے جاتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ کیا ہے greater than کا symbol ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ 10 right 10 is greater than 9 ٹھیک ہے کیونکہ اس کا subject جو math جو ہے وہ favorite ہے تو آپ یہاں پر اس کو engage کر سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے 10 is less than ٹھیک ہے 10 چھوٹا ہے کس سے 11 سے 11 سے 10 is less than 11 ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو engage کر سکتے ہیں بیزی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ associate ہو جائے گا اور آپ کی اور اس بچے کی chemistry آپس میں match ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی لازمی 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 آپ نے بتانا ہے تاکہ ہم اس طرح کی ٹرکس اور ٹیپس آپ کے لیے نیکس ویڈیو میں بھی لے کر آئیں ٹھیک ہے یس اور ہم اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی ہاتھ اٹھا لیں اے منہ اگر ہم اگر مجھ سے کوئی پڑھنے میں اور پڑھانے میں کوئی غلطی کتاہی ہو گئی ہو تو یا اللہ مجھے اور جو لوگ بھی اس وقت جو لوگ بھی اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے ہیں یا دیکھ چکے ہیں اے اللہ ان کے علم میں مال میں penn nit دولت میں عزت میں ایمان میں اور زندگی میں اضافہ اور برکت عطا فرما آمین اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالحہ بنا دے اور ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے آمین جاتے جاتے پاکستان زندگی اللہ حافظ